بہت شکریہ جی بہت منظم اور پہلی دفعہ ایک ایسا کنونشن پیپلز پارٹی نے سیمینار کیا ہے چیمہ صاحب بہت مربانی میں سیاست کا اور تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں میں پیپلز پارٹی کو دوسری سیاسی پارٹیوں سے بلکل مختلف سمجھتا ہوں باقی سیاسی باقی سارے سیاسی کارکن پاکستان کے لیے جان دینے کی بات تو کرتے ہیں مگر صرف پیپلز پارٹی کے دو لوگوں نے جان دی ہے ایک بھٹو نے ایک بیرزیر بھٹو دیکھیں بیٹا ایک سیکنڈ بیٹے بات کرنے لیے دیکھیں باتیں کرنا اور ہے جان دینا اور ہے اس پہ بڑا فرق ہے براہ کرم جب بھی ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں اور دوسری پارٹی کو دیکھیں یہ فرق ملہوز خاطر رکھیں کہ انہوں نے خون دیا ہوا ہے دوسرے صرف باتیں کریں دوسری بات ہے کہ پینتالیس سال بال فیصلہ ہوا کہ یہ جو پھانسی تھی یہ غلط تھی یہ فیصلہ غلط تھا یہ ڈیوڈیشن مرڈر تھا لیکن فیصلہ کرنے والے تو کسی کے ٹاؤٹ تھے اصل مجرم کا کیا بنا میں دوسری گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بارے میں پارلیمان نے پارلیمان کی تمام جماعتوں نے مل کے دنیا کے سب سے بڑے ادارے اقوام متحدہ کی انکوائری رپورٹ اور انکوائری کمیشن کی بات کی وہ انکوائری کمیشن پاکستان آیا اس انکوائری کمیشن نے مہدرمہ بے نظیر بھٹو کے قتل پر رپورٹ دی میں سوال کرتا ہوں کہ اس رپورٹ پر امر کیوں نہیں ہوا وہ لوگ جس میں کمیشن نے جن کو کہا تھا کہ یہ قتل میں شامل ہے یہ سازش میں شامل ہے میں بلاول بھٹو صاحب سے پیپلز پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان کے کیفرے کردار تک پچھایا جائے جو بے نظیر بھٹو کے قتل میں کوئی پولیس والا تھا یا عام شہری تھا سب کو سزائے دلوائے آپ انہیں معافی دینے کے آپ حقدار نہیں ہیں کہ آپ نے معافی دے دیئے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا یہ حق ہے بلاول بھٹو سے پوچھے کہ ان کو بھی سزا دلائے تینکیو بیری مچ تینکیو بیری مچ سویل صاحب بہت شکریہ جی بہت منظم اور پہلی دپا ایک ایسا کنونشن پیپلز پارٹی نے سمینار کیا ہے چیما صاحب بہت مربانی میں سیاست کا اور تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں میں پیپلز پارٹی کو دوسری سیاسی پارٹیوں سے بلکل مختلف سمجھتا ہوں باقی سیاسی باقی سارے سیاسی کارکن پاکستان کے لیے جان دینے کی بات تو کرتے ہیں مگر صرف پیپلز پارٹی کے دو لوگوں نے جان دی ہے ایک بھٹو نے ایک بیرزیر بھٹو دیکھیں بیٹا ایک سیکنڈ بیٹا بات کرنا لیں بات کرنا لیں دیکھیں باتیں کرنا اور ہے جان دینا اور ہے اس پہ بڑا فرق ہے براہ کرم جب بھی ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں اور دوسری پارٹی کو دیکھیں یہ فرق ملہوزے خاطر رکھیں کہ انہوں نے خون دیا ہوا ہے دوسرے صرف باتیں کریں دوسری بات ہے کہ پینتالیس سال وال فیصلہ ہوا کہ یہ جو پھانسی تھی یہ غلط تھی یہ فیصلہ غلط تھا یہ دیوڈیشن مرڈر تھا لیکن فیصلہ کرنے والے تو کسی کے ٹاؤٹ تھے اصل مجرم کا کیا بنا میں میں دوسری گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بارے میں پارلیمان نے پارلیمان کی تمام جماعتوں نے مل کے دنیا کے سب سے بڑے ادارے اقوام متحدہ کی انکوائری رپورٹ اور انکوائری کمیشن کی بات کی وہ انکوائری کمیشن پاکستان آیا اس انکوائری کمیشن نے مجرمہ بینظیر بھٹو کے قتل پر رپورٹ دی میں سوال کرتا ہوں کہ اس رپورٹ پر ہمارے کیوں نہیں ہوا وہ لوگ جو جس میں کمیشن نے جن کو کہا تھا کہ یہ قتل میں شامل ہے یہ سازش میں شامل ہے میں بلاول بھٹو صاحب سے پیپلز پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پچھایا جائے جو بے نظیر بھٹو کے قتل میں کوئی پولیس والا تھا یا عام شہری تھا سب کو سزائے دلوائے آپ انہیں معافی دینے کے آپ حق دار نہیں ہیں کہ آپ نے معافی دے دی ہے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا یہ حق ہے بلاول بھٹو سے پوچھے کہ ان کو بھی سزا دلائے تین کیو ویری بچ تین کیو ویری بچ سوہیل صاحب بہت شکریہ جی بہت منظم اور پہلی دپا ایک ایسا کنونشن پیپلز پارٹی نے سیمینار کیا ہے چیمہ صاحب بہت مربانی میں سیاست کا اور تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں میں پیپلز پارٹی کو دوسری سیاسی پارٹیوں سے بالکل مختلف سمجھتا ہوں باقی سیاسی باقی سارے سیاسی کارکن پاکستان کے لیے جان دینے کی بات تو کرتے ہیں مگر صرف پیپلز پارٹی کے دو لوگوں نے جان دی ہے ایک گھٹو نے ایک بیرزیر گھٹو بیرزیر گھٹو بیرزیر گھٹو براہ کرم جب بھی ہم پیپلز پارٹی کو دیکھیں اور دوسری پارٹی کو دیکھیں یہ فرق ملہوزے خاطر رکھیں کہ انہوں نے خون دیا ہوا ہے دوسرے صرف باتیں کریں دوسری بات ہے کہ پینتالیس سال بال فیصلہ ہوا کہ یہ جو پھانسی تھی یہ غلط تھی یہ فیصلہ غلط تھا یہ ڈیوڈیشن مرڈر تھا لیکن فیصلہ کرنے والے تو کسی کے ٹاؤٹ تھے اصل مجرم کا کیا بنا میں دوسری گزارشیں کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے بارے میں پارلیمان نے پارلیمان کی تمام جماعتوں نے مل کے دنیا کے سب سے بڑے ادارے اقوام متحدہ کی انکوائری رپورٹ اور انکوائری کمیشن کی بات کی وہ انکوائری کمیشن پاکستان آیا اس انکوائری کمیشن نے مجرمہ بینظیر بھٹو کے قتل پر رپورٹ دی میں سوال کرتا ہوں کہ اس رپورٹ پر عمل کیوں نہیں ہوا وہ لوگ جو صرف جس میں کمیشن نے جن کو کہا تھا کہ یہ قتل میں شامل ہے یہ سازش میں شامل ہے میں بلاول بھٹو صاحب سے پیپلز پارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان کے کیفرے کردار تک پچھایا جائے جو بے نظیر بھٹو کے قتل میں کوئی پولیس والا تھا یا عام شہری تھا سب کو سزائے دلوائے آپ انہیں معافی دینے کے آپ حق دار نہیں ہیں کہ آپ نے معافی دے دی ہے انہیں میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا یہ حق ہے بلاول بھٹو سے پوچھے کہ ان کو بھی سزا دلائیں تینکیو بری مچ تینکیو بری مچ سویل صاحب